عابد شف جوتانہ جن کا سیاسی سفر مسلم لیگ نون سے شروع ہوا تھا ان کی خواہش ہے کہ انہیں ایم این اے کا ٹکٹ ملے ہو کوئی نون لیگ بھی چھوڑ سکتا ہے نوابزادہ خاندان کا راج چلا آتا آ رہا ہے وہ راج اب ختم ہونے والا ہے اپنی درتی اپنا راج وہ وہی پہ جائیں گے جہاں پہ فرخل طاف ہوں گے اگر ٹکٹ کی وجہ سے ابلائج نہ ہوئے باہر نہیں بیٹھیں گے وہ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے کہ نہ جتانہ صاحب ہوں گے نہ مطلوب مہدی صاحب ہوں گے اس لیے کہہ رہا ہوں ناصر لیلا صاحب کی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں کانسلر کے لیے بھی نام نظر نہیں آتا تھا اور وہ ایم پی اے بن گئے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی جہلم کی سیاست میں خالچل مجھی ہے عابد اشرف جتانہ جن کا سیاسی سفر مسلم لیگ نون سے شروع ہوا تھا انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز مسلم لیگ نون کے ساتھ اکار لیا ہے میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی ریاض گوندر صاحب سینئر صحافی شباز برد صاحب اور سینئر صحافی علیاء صدق وٹو صاحب مجود ہے سب سے پہلے گوندر صاحب کی طرف چلتے ہیں گوندر صاحب کیسا دیکھتے ہیں شمولیت کو دیکھیں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے تحصیل پینڈ دادن حان این اے سکسٹی ون کی جو علاقہ ہے اس میں عابد اشرف جتانہ ہم نے تو تقریباً دو ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ عابد اشرف جتانہ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں اور کافی سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور عابد اشرف جتانہ وہ جاراً مشروط آئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان نے جو ہے وہ ایم این اے کا ٹکٹ ملے اور ان کے جو ساتھی ان کا جو گروپ ہے ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ ملے تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے انہیں سکسی ون میں ایک سیاسی ہلٹل جو ہے وہ باش گئی ہے توڑ پھوڑ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تبدیلی آنی چاہیے یہ عوام کے لیے بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں جی یہ خبر سب سے پہلے ریاض گوندر صاحب نے بریک کی تھی کہ آبد شف جوتانہ مسلم لیگ نون میں آنے کے خواہش ماند ہے شبار صاحب کل سے مولیت ہوگی ہے راول پنڈی میں اعلان ہوئے اس سے پہلے سابق وزیراعظم میاں شبار شیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا کہتے ہیں کوئی نون لیگ بھی چھوڑ سکتے ہیں بشمار لوگ چھوڑ رہے ہیں لیکن ابھی تو الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے اگر الیکشن ہوئے تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا دونوں والکوں سے ایک ازاد پینل سامنے آئے گا کیونکہ ٹکر نہیں ملنے تو پھر انہوں نے ایک ازاد گروپ بنانا ہے اور پھر الیکشن میں جانا ہے ابھی بہت ساری لڑائیاں شروع ہونے والی ہیں وقت آئے گا تو پھر سب دیکھیں گے بھی لیکن یہ ادھر ادھر ہونے والی بات یہ اب پرانی ہو چکی ہے یہ سیاست میں ایک فیشن بان چکا ہے کیونکہ یہ کبھی فواد چودری کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی مطلوم بیدی کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی راجہ محمد افضل خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ پھر چلتا رہتا ہے کبھی مسلم لیگ نون میں پیپس پارٹی میں پی ٹی آئی میں لیکن عوامی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا لیلہ جلم دورویا سرک جو ہے وہیں پر وہیں ہیں مسلم لیگ نون کی عالی قیادت آتی ہے کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ ان سے کوئیسٹن کرے ان کا گریگ بان پکڑے کہ عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں پرشان ہے گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں بچے سکولوں میں نہیں پہنچ پاتے تو کیوں نہیں ان سے اخلاقی جرت کم زہرہ کیا جاتا اخلاقی جرت کم زہرہ کرتے اپنی قیادت سے پوچھتے کہ پانچ سات عرب اس پروجیکٹ پر لگ چکا ہے تو اب یہ منصوبہ کب پایا تکمیل تک پہنچے گا اصل عوامی ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور قیادت سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ فانڈ لائیں اور منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچائیں عوامی ایشوز کے لیے آواز بننے کی ضرورت ہے وٹر صاحب اپنی درتی اپنا راج نارا آج لگتا آپ کو نظر آتا ہے سر دیکھیں جو آپ نے پہلا انٹرو دیا اور دیگر میرے سینئر دوستوں سے آپ نے کوسٹن کیا ہے میں اس پر رہوں گا عابد اشرف جتانہ صاحب جو ہیں ان کی شمولیت مسلم لیگ نون میں کوئی میں سمجھتا ہوں اور حیران کن بات نہیں ہے ان کا جو قبلہ ہے وہ لدر خاندان سے تلق رکھنے والے فرخلطاف صاحب ہیں اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فرخلطاف صاحب سکسٹی ون سے الیکشن کانٹسٹ کریں گے عابد اشرف جتانہ صاحب ان کے مالی جتنے بھی معاملات ہیں وہ دیکھیں گے اور شاید وہ پی پی کی سیٹ کے لیے کانٹسٹ کریں اور ابھی بھی نواز شریف صاحب کی متوقع آمد کے لیے ایک بہت بڑی رقم جو ہے نا وہ ڈونیٹ کی گئی ہے تو عابد اشرف جتانہ صاحب چاہے وہ کافلی کا دور ہو چاہے وہ پیٹھی آئی کا دور ہو چاہے وہ ابھی نون لی کا دور ہو وہ وہی پہ جائیں گے جہاں پہ فرخلطاف ہوں گے وہ وہی پہ جائیں گے جہاں پہ چودی فرخلطاف ہوں گے گندر صاحب جیسے میں نے پہلے بتایا سب سے پہلے اس خبر کو بریک کرنے والے آپ یہ کیا کہتے ہیں عابد اشرف جتانہ اگر ٹکٹ کی وجہ سے ابلائج نہ ہوئے تو مسلمی نون کے سے وابستہ رہیں گے وہ سیاست میں بندے کو زندہ رہنے کے لیے سیاست میں رہنا پڑتا ہے لیکشن لڑنا پڑتا ہے تو جو بندہ لیکشن نہیں لڑتا لیکشن میں حصہ نہیں لیتا تو وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے تو اگر عابد اشرف جتانہ جن کے فائش ہوگی کہ انہیں ٹکٹ ملے اگر نہیں ملے گا تو وہ لیکشن لڑیں گے اور اگر جن لوگوں جو مطلوب مہدی یا دوسرے لوگ پہلے سے موجود ہیں اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو میں سمیتا ہوں کہ وہ بھی باہر نہیں بیٹھیں گے وہ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے کیونکہ سیاست گیم ہی ایسی ہے جو بندہ ایک بار باہر نکل گیا تو پھر وہ باہر چلا جاتا ہے پھر وہ دیار دوبارہ اس کو انٹری بہت مشکل ملتی ہے انٹری مشکل ملتی ہے باہر صاحب جیسے کوندر صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی آپ کے ذرائع بھی تگڑے ہیں میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ میں کون آ رہا ہے نہ مطلوب مہدی صاحب ہوں گے نہ عابد اشرف جتانہ صاحب ہوں گے کوئی نیا امیدوار ہوگا جو اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی پورے حلقے کی یہ بات کر رہا ہوں لیکن حلقہ این ای سکری وان جہاں پر عرصہ دراز سے نوابزادہ خاندان کا راج چلا آتا آ رہا ہے وہ راج اب ختم ہونے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں عوام بھی دیکھیں گی لیکن پھر الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے الیکشن ہوئے تو زلجلم کی بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال ہوگی کیا آنے والی شخصیت سیاسی ہوگی یا نئی انٹری ہوگی دیفنیٹلی سیاسی ہوگی اگر سیاسی ہوگی تو پھر الیکشن میں حصہ لے گی اب دیکھیں ادھر ازرائے تو بتاتے ہیں کہ نہ جتانہ صاحب ہوں گے نہ مطلوب مہدی صاحب ہوں گے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ازاد پینل آئے گا مسلم لیگ نون کا اٹو صاحب باٹ صاحب نے تو عبزادہ صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا ہے نوابزادہ صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا ہے ناثر لیلا صاحب کی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ مائنس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن اس میں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں سپیشلی جیلم میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا کانسلر کے لیے بھی نام نظر نہیں آتا تھا اور وہ ایم پی اے بن گئے میری مراد جناب چودی زفر صاحب ہیں تو الیکشن میں کچھ بھی متوقع ہو سکتا ہے جب انٹرنیشنل اور نیشنل معاملات ہوتے ہیں تو نئے جو ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں اور وہ پرانے نئے ہو جاتے ہیں تو آبد اشر و جوتانہ الیکشن لڑیں گے لیکن فرخلطاف کی ڈائریکشن پہ فرخلطاف کی ڈائریکشن پہ الیکشن لڑیں گے وٹو صاحب نے نیشنل اور انٹرنیشنل سہستر کا بھی ذکر کر دیا ہے آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ حافظ